اور کل بھی میں نے ارس کیا کہ میں فقہ میں ہمیشہ اسی عمر کا خاہد ہوں کہ کوئی فقہ ہو کوئی فقہ ہو کسی فقہ کا آدمی پابند رہے مالکی شاقعی حنفی حنبلی جعفری کسی فقہ کا پابند رہے محبت ایک ہی گھرانے سے ہوگی محبت ایک ہی گھرانے سے ہوگی اور یہ وہی گھرانا ہوگا جو نبی کو پسند ہوگا جس کو نبی دوست رکھتے ہوں اور جس کے لیے ہاتھوں پر اٹھا کر ہاتھوں پر اٹھا کر اس چھوٹے نواسے کو پیغمبر کا یہ کہنا خداوندہ تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے خداوندہ تو اس کی مدد کر جو حسین کی مدد کر خداوندہ تو اس کو رسوا کر دے جو حسین کو رسوا کرنے کی کوئی یہ بار بار مختلف حادیث میں یہ موجود ہے تو کیا یہ اس لیے کہ نواسہ بشریت نہیں کسی پیغام کو آگے بھیجنا ہے تاقل کے ساتھ اور جان رہے ہیں کہ اس پیغام کو لے جانے والے یہ ہیں آج کی گفتگو میں نے ختم کی مگر پھر وہی کہ اس قدمت بیانی کے ساتھ جو پیغام آپ تک منتقل کیا جا رہا ہے ذرا سا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے ہر چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور کونسی راہ نکال سکتے ہیں آپ اور کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں آج محرم کی چھتی تاریخ اور وہ گفتگو جو اس واقعے کربلا کے ساتھ ساتھ جاری ہے اس اعتبار سے آج ہماری گفتگو کا مرکز اور فکر کا مہور ایک عزیب و غریب شہیر ہے چھتی محرم غالباً کوئی محرکات آپ تک بھی پہنچ رہے ہوں گے آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اچھا کچھ اشار سنگے ایک عزیب شہیر ہے کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازغر کہانی رہ گئی کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازغر کہانی رہ گئی دیکھو شہیر سنیے یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نوکہ مجھگا پر یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نوکہ مجھگا پر سنا پہ ہم علی ازغر کے سر کو دیکھتے ہیں دو شہیر میں نے سنائے فقط اس لیے کہ ذرا صاحب کی توجہ کو منطف کروں کہ کس کی بارگاہ میں جانا ہے ایک اور شہیر پیارے صاحب رشید کا یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قائد میں پانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قائد میں پانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا خیمے کے قریب آئے آواز دی ام کلزوم رونے کا غل کیوں ہے میں نے کہا تھا جب تک میں زندہ رہوں سیدانیوں کی رونے کی آواز باہر نہ آئے ام کلزوم نے کہا سرور و سردار آپ کی آواز استغاثہ پر اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے آپ نے رشاد فرمایا ام کلزوم لاؤ میرے بچے کو وہ بچہ امام کی گود میں آیا امام نے بچے کو دیکھا اور ام میرا باپ سے کہا ام میرا باپ اگر تم اجازت دو تو اس بچے کو میدان میں لے جاؤں اس کے لئے پانی مانگوں اگر پانی مل سکے تو میں اس بچے کو پانی پلاؤں اور پھر لاؤں ارز کیاوالی مالک و مختار آپ ہیں مگر میرے سرور و سردار دھوپ بہت سخت ہے موسم بہت گرم ہے میں چادر لاؤں تاکہ بچے کو اڑھا دیں کہا نہیں ہوں میرا باپ دامن ابا کا بھی ہے یہ کہہ کہ دامن ابا میں اپنے لال کو چھپایا میں زہمت نہیں دوں گا کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر آواز آئی ام کلسوم وہاں رباب تو نہیں ہے وہاں رباب تو نہیں ہے ام کلسوم نے کہا ہاں ہاں رباب کھڑی ہے انتظار میں کہ شاید بچے کو پانی پلا کر حضور لائیں گے کہا ام کلسوم رباب سے کہو کہ باہر آئے ام رباب باہر آئیں دیکھا کہ امام اسی طرح سے دامن ابا میں کچھ چھپائے قاموش کھڑے ہیں مگر اب کے رباب نے کیا دیکھا اور اب اس دفعہ رباب نے کیا اندازہ لگایا آپ سمجھ لیں امام نے کہا رباب میں کون ہوں ارس کیا حجت خدا ہے ولی آسر ہے کہا رباب میرا کہنا مانو گی نا ارس کیا والی کیوں نہیں مانوں گی جو حکم ہوگا تعمیل کروں گی کہا رباب ہم تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے رباب پانی نہیں ملا یہ لے تیرا بچہ رباب نے دونوں ہاتھ پھیلائے بچہ رباب کی گود میں تھا مگر رباب نے بچے کو نہیں دیکھا اب جو غور سے آقا دی صورت کو دیکھا تو اب غور کیا کہ جب علی اکبر کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا جب آنو محمد کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا جب قاسم کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا ماں کے دل کو قبر ہو گئی کہ یہ تو میرے بچے کا لہو چہرے پر ان کی اطلاع کے لیے میں نے اس آواز کو دو دن پہلے بہت اوپر تک پہنچا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید حالات ضرورت ہو جائیں گے چھٹی محرم ہے اور محرم ہی کے زمانے میں ایسی باتیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں ہسائن دسویں محرم ہسائن کا دن ہے دسویں محرم میں مر جاؤ یا تم مر جاؤ یا ہمارے آبائے اولین جلد مر گئے ہوں تو ہم کو فکر نہیں ہے دسویں محرم ہسائن کا دن ہے محمد عربی کا دن ہے فاطمہ زہرہ کا دن ہے علیہ مرتضی کا دن ہے دسویں محرم ابھی تم کو نہیں معلوم دسویں محرم دسویں محرم محمد کا نواسہ یہ بتلاتے ہوئے کہ نہ میں نے اقتدار کی حوض کی نہ میں نے یہ پروا کی کہ مجھے کیا ذہمت پہنچے گی میں نے یہ تیہ کر لیا کہ قرآن کے مقصد کو میں پیش کروں گا اور قرآن کی حفاظت کروں گا محافظ قرآن لشکرِ کفر میں کھرا ہوا ہے فَإِمَّا تَعُقُتِلْ اِنْ قَلَقْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وہ جو جا چکے وہ سب ہیں وہ سب ہیں اور ایسے موقع پہ حسین کہتے ہیں کہ اب اپنی قوتوں کو آزمالو تو اب وہ دسمی محرم کی آپ کونسا دن منائیں گے اقبال کا سنو سنو اقبال نے کہا تیرو سنانو خنجلو شمشیرم آرزوست مجھے تیر کی آرز ہو مجھے نیدے کی آرز ہو مجھے خنجل کی آرز ہو مجھے شمشیر کی آرز تیرو سنانو خنجلو شمشیرم آرزوست بامن نیاؤ کیا مسلک شبیرم آرزوست ارے میرے ساتھ نہ آنا میں شبیر کے راستے پہ چل رہا ہوں اقبال اگر یوم آشور اس شعر سے شروع کیا جائے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے اقبال نے جو کچھ حسین کے لیے کہا ہے اگر وہی پڑھا جائے اور اس کو یہاں سے شروع کیا جائے تیرو سنانو خنجلو شمشیرم آرزو بامن میاؤ کے مسلک شبیرم آرزوست جو مسلک شبیر کو طلب کرے وہ اپنے پیغام میں مستقل ہے مستقل ہے آہات سے لے کے انجام تک ایک ہی مسلک ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے تو ایسی صورت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر بھی یہ رہے کہ آپ پہچانے محرم کی جسمی کیا ہے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں آج بھی اکیلے ہیں اس وقت بھی آواز دے رہے تھے اما من ناصرین انصرونہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا آج بھی آواز آ رہی ہے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا امام رضا نے کہا تھا خوراستان میں ابن شبیب سے کہ ابن شبیب اگر کسی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد غریب پر رو لے جب آخری منزل پر رخصت ہونے لگے بیٹے سے حسین تو کہا بیٹا جب مدینہ جانا میرے دوستوں کا سلام کہنا اور یہ کہنا شیعتی ما انشربتم ما عز بن فذکرونی او سمعتم بغریبین او شہید فندبونی میرے دوستو جب پھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا اور جب کسی غریب کو کی مصیبت کو سننا تو مجھے نہ بھو اس کے بعد ایک شیر کہا تخیر قتم کرتا ہوں فرماتے دیکھ کہہ دینا سید سجاد تم بہت یاد آئے کربلا میں تم بہت یاد آئے کربلا میں علی اکبر کی لاش اٹھاتے وقت نہیں ابباس کے لاشے پہ جاتے ہوئے نہیں اون و محمد کی لاشیں لاتے ہوئے نہیں تم یاد آئے کربلا میں یاد آئے لائی تکم فی یوم آشورا جمیعن تنظرونی کاش تم ہوتے روز آشور تو دیکھتے کئی فاستستی لتفلی فا اباو ان یرحمون میں چھوٹے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا کاش تم دیکھتے میرے چھوٹے بچے کو پانی کا قطرہ تک نہیں دیا 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 نہیں قدونی کے دور میں خزرت میں اشارتاں کنائتاں کاج اچھا چھوٹی زہر کے لیے ایک شخص کو بھیجیتے ہیں ایک شخص کو بھیجیتے ہیں اور یہ کہہ کے بھیجیتے ہیں کہ ہاں ذرا سا آواز دینا آواز دینا کہاں ہے خون حسین کا پدلہ لینے والے جمع ہو جانے ہیں اس آواز کو بلند کر کے ایک مرتبہ مختار خود پڑے اُس مجمع میں کہ یہاں وہ بنی امیہ کے مددگار ہوئے ہیں اب یہ بحث نہ فقط نہ مناسب ہے بلکہ حقیقت میں نہ دوا ہے کہ ان کا یہ عمل صحیح تھا کہ نہ تھا میں صرف اتنی جانتا ہوں اور اتنی حد تک مجھے ماتے کہ جب مختار نے انتقام لینا جلو گیا اور تو غدہ اے کربلہ کے قاتلوں بچوں کے قتل کرنا جلو گیا تو سیدو ساجدین دعائیں دینے لگے اتنا مجھے معلوم ہے یہ دعائیں دینے لگے اور جب اس صلاح جاتی کہ فرزن رسول آج اس قاتل کو قتل کیا گیا آج اس قاتل کو عذاب میں مختلہ کیا گیا کہ شاہد سرمہ دے خدا رحم کرے مختار مختار میں ہمارا حق آدھا کیا اب اس کی حکومت حقی یا باطل بھی اس کا ایک کام مناسبتہ یا نامناسبتہ اس کی بہت کی ضرورت نہیں ہے منحال بیان کرتا ہے مختار کا تذکرائی کی طرح سے یہ دین شڑ گیا خدمت حق آدھا سے سیدو ساجدین دعائیں بہت تاریخ کے بعد پوچھا منحال آنے والوں سے پوچھو وہ ہر ملہ دی گرفتار ہوا چاہے نہیں ہر ملہ دی گرفتار ہوا چاہے نہیں نزدیک بیٹھنے والوں نے آدھا اور امامت کا لحاظ کرنے کے بعد ان تمام حدود و خیود کے ساتھ صرف اتنا سوال کیا کہ پسند رسول اور بھی لوگ سے عباس جی سے علی اکبر جی سے عون و محمد جی سے خاص بھی انہیں اگر جی سے آپ نے کسی کے قاتل کو نہیں پوچھا آپ نے چھے مہینے کے بچے کے قاتل کو میں نے امدن اس واقعے کو آج میں آن دیا تاکہ آپ کے شکوب بھی ختم ہو جائے کہ کیا بات ہے اکنی اہلیت ہے چھے مہینے کے بچے کی شہادت میں کسی اہلیت ہے راہی نے پوچھا مطلب رسول آپ نے علی اکبر کے قاتل کا منظہ اللہ دریا آپ نے کیا حرمالا نے مطلب رسول میں نے آپ نے کسی کے قاتل کو مطلب کریں ہرمالا نے مطلب بھی چھے مطلب بھی ارشاد سرمایات ہم کو نہیں معلوم ہے حرمالا نے وہ تیر اس ننھے بچے کے گلے پہ نہیں لگایا ہم آل محمد کا قلے جہاں کھنا ہوا ہے آل محمد کا قلے جہاں کھنا ہوا ہے غزب کا تیر تھا جس نے آلِ محبت کے کلیجے کو تیر دیا راضی اس قبر کو یہ چلا خوبہ پہنچا اتفاقاً جب وہ زندہ جبکہ مفتاق دربار کر رہے تھے وہ یہ بھی وہاں پہنچ گیا مجھے جس رس پہنچا ہوں تھی وہ کسی نے احلا بھی کیا کہ امیر امیر بشارت ہو ہر ملہ آیا بے اخیاب اس راضی نے آوازی اللہ اکبر مختار نے کہا اس کی ذات کی بھیائی کے ساتھ ہر تجویر کی مستحق ہے مگر آج یہ کون سا وقت تھا کہا امیر بشارت ہو خود سید و ساجدین پوچھ رہے تھے جب ہر ملہ جو نہیں آیا آپ تک پرفتار ہو تھے میں جیسے پہنچا ہر ملہ آ گیا آپ جاتے مولا سے کہہ دوں گا بے اختیار آپوں سے آنسو جاری ہوئے مختار سے کہا بھلاو ہر ملہ کو ہر ملہ زمان میں آیا ہر ملہ کیا بات ہے زمان کا امام پوچھ رہا تھا ہر ملہ سے ہر ملہ کو کیوں گا رفتار نہیں کیا گیا پتلاہ تیرا کیا کارنامہ ہے ہر ملہ میں تو نے کیا جیا انہیں کہا امیر چھوڑیے درگزر جیئے معاف دیئے قتل کرنا ہے قتل کر دیتے امیر اولاد کو بھولنے سے کیا گلے گا نہیں ہر ملہ بیان کرنا ہی ہوگا قامیر ہر ملہ جب پاس پاس پیر تھے جس میں چار پیر نشانے پر نہ لگے چار پیروں نے خطا کی چین پیر نشانے پر لگے مختارنے کا بدلہ پہلا تیر کس نشانے پر پہنچا اس نے کہا امیر جب آپ پاس سمس بھر کر لے دلے سچینا دروائے پر دیکھ رہی تھی کہ جتا رہے جتا رہے آئے ابباسی آنو ابباسی سمند ابباسی واہ کائی مجھے ہر ایک کے کمحل کی ضرورت نہیں ہے بس تم بھی ایک کو کامل کر دینا پھر جانے والا ایک کو کامل کر دے اور اس طرح سے کامل کے بعد کامل سے دنیا مملو رہے معمور رہے علی اور علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسائن کیا قیال کرتی ہے دنیا ان ہستیوں کے متعلق عقل ہی عقل حیاتِ عقلانی ہے دیکھا پادشاہ اپنے دورِ حکومت میں اپنی ستائش کے لیے مدھہ سرائی کے لیے قصیدہ کھاں جمع کرتا ہے اپنے دورِ حکومت میں اس کے مددہ کھڑے ہوتے ہیں شاعروں کو انہام و اکرام دیے جاتے ہیں کہ پڑھو اور شاہی قطموی قصیدے دفتر میں داخل ہو گئے دوترا پادشاہ آیا اس کے قصیدے شروع ہوئے کیوں حیات مادی تھی عقلانی نہیں تھی عقلانی نہیں تھی اور آج تک شاہ سوسین سناب نے آج تک شاہ سوسین اور پھر قیامت تک اسی طرح قصیدے کہے جائیں گے اسی طرح مرسیے کہے جائیں گے نہ انہام کی فکر ہے نہ سلے کا قیال ہے وہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق ادا ہو رہا ہے اور پھر بھی محرومی ہے دیکھا یہ حیات عقلانی ہے یوں جیتا ہے یہ گھرانہ اس گھرانے کی زندگی یہ ہے یہ ہے اللہ اکبر نہیں اس گھرانے میں معصوم کا ذکر تو ایک طرف اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے حیات عقلانی سے جی رہے ہیں اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے حیات عقلانی کے ساتھ جی رہے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازگر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازگر کو حسین خید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازگر کہانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازگر کہانی رہ گئی یہ طفل عاشق تماشا ہے نوکہ میجہ پر سنہ پہ ہم علی ازگر کے سر کو دیکھتے ہیں علی ازگر یاد آدھے علی ازگر حیات اقلانی رکھتے ہیں حیات اقلانی رکھتے ہیں مختار نے انتقام لینا شروع گیا یا علی ساراق الحسین کی آواز بلند ری کوفے سے مسلسل قبر مدینہ پہنچتی چلی رابی بیان کرتا ہے کہ میں سلام کے لئے امام ذین العبدین کی خدمت میں آیا تو میری طرف دیکھ کے کہا کوفے سے آ رہا ہے کب فردند رسول ہاں ترشاد فرمایا مختار کیا کر رہا ہے ارس کیا آپ کے پدر گرامی کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کر رہا ہے چھت ہو پھر پوچھا حرملہ گرفتار ہوا ہرولہ کے افتاد ہوا یہ کر کے رونے لگے اس نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھے عباس کے قاتل کو نہیں پوچھے باپ کے قاتل کو نہیں پوچھے کیا بات ہے مولا تک کہنے لگے ہرولہ نے وہ تیر اس سے مہینے کے بچے کے قلعے پر نہیں چھوڑا آل محمد کا قلعہ جا چھت گیا آل محمد کا قلعہ جا چھت گیا صاحبانِ آقل و شعور آپ میں ہزاروں ایسے انسان ہوں گے کہ جن کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ میرے عقیدے میں میرا ساتھ دیں مگر انصاف بھی تو شرط ہے انصاف بھی تو شرط ہے ارے کسی مذہب میں اس عمر کا بچہ بھی گنہگار ہوتا ہے کسی تحذیب میں اس طرح سے بچے کو قتل کرتے راوی کہتا ہے کہ میں سلام کر کے چلا کوفہ پہنچا جلدن کوفہ پہنچا ایک ہمدامات میں نے کہا کیا ہے کہا ہرملہ آگئے ہرملہ گرفتار ہو کے آیا میں مختار کے قریب کھڑا ہوا تھا میں نے کہا اللہ اکبار مختار نے کہا اے عرب ذات واجب تحلیل و تدبیر ہی کے لیے ہے مگر یہ کون سا وقت تھا اس نے بیان کیا امیر پہلے میں رولوں پھر بتلاوں آنکھوں سے آزو جاری گوئے کہ امیر جب مدینہ سے چلا تھا تو عابد پیمار پوچھ رہے تھے ہرملہ گرفتار ہوا کے لیے اب بھلا ہو ہرملہ آزام نے آیا ہرملہ تو نے کیا کیا ہرملہ آپ کو معلوم ہے چار ہزار تیر اندازوں کا سردار تھا اللہ میں مجلسی نے عرب کے تیر اندازوں کی قسموں پر بحث کی ہے کہ ان کے تیر کیسے ہوتے تھے جائی حاصر غاسق تیروں کے چلانے کے طریقے تھے اللہ یہ سردار تھا تیر اندازوں کا اتنے سر جھکا کہ کہا امیر ان باتوں سے حاصل کیا ہے جو سزا دینی ہو دے دے کہا نہیں بکلا کہ امیر میرے پاس میرے ترکش میں سات تیر تھے چار تیروں نے خطا کی تین تیر نشانے پر لگے تین تیر نشانے پر لگے ایک تیر نے گھوڑے پر سے حسین ابن علی کو زمین پر گرایا ایک تیر نے عباس کو ناہمائد کر دیا اور امیر تیسرا تیر وہ تھا جب ایک چھوٹے بچے کو لے کے حسین آئے تھے توہید کے فلسلے میں توہید اور شرک کے فلسلے میں کل یہ گفتگو ہوگی آج جس مقام تک حتم کر رہا ہوں دیکھو تقریباً دس ہجری میں یعنی بدر احد قیبر خندق ہنائین فتر مکہ سب کے بعد سورہ براد کی آئیتیں بھی آ چکی سب کے بعد مباحلہ دس ہجری اور مباحلے میں مندل کیا ہے بددعا یعنی اگر یہ بددعا کریں اگر یہ بددعا کریں اور اس میں نکلے پانچ اس میں حسین تھے کہنا تھے حسین تھے نا جو جو ساد برس کی عمر میں اس تقرب کی منزل پر ہو کہ بددعا کرے تو کائنات جو لڑ جائے وہ ستاون برف کی عمر میں کیا اس موقف میں نہیں ہو جا کہ صرف اتنا کہکے چھپ ہو جائے فروردگار میرا بچہ ناقے سالح سے کم نہیں آپ نے دیکھا صرف اتنا کہکے چھپ بددعا نہ کریں بددعا نہ کریں ابراہیم اے تعلقانی نے حسین ابن روح سے پوچھا کہ میں ایک عمر مہم میں مقتلع ہوں رشاد فرمایا تو یہی پوچھنا چاہتا ہے کیسے نائب ہیں یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ حسین نے بددعا چونی کی کہا حضور یہی ہے کہا سنہ ابراہیم آسان تھا حسین کے لیے بددعا کر ایک ایک لفظ میرا آپ یاد اچھے اور میں چاہتا ہوں نوجمان دل و دماغ جو پیغام کو لے کے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ میں عمر کے اس حصے پر ہوں کہ جہاں خود نہیں معلوم کہ صبح بھی ہو جی کہ نہیں مگر نوجمانوں کو اس پیغام کو لے جانا ہے اس لیے اس جواب کو یاد رکھئے حسین ابن روح جن کے پاس آپ عرضیاں بھیجتے ہیں نیمہ شابان انہوں نے کہا طالقانی اگر حسین بددعا کرتے تو وہ موقف تھا حسین کا محمد کے نوازے تھے اتنا کوئی نزدیک نہیں تھا محمد سے کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس زمانے میں کوئی اور کہنے والا نہیں تھا کہ میں بھی بیجی نہ بیجا ہوں اور پھر بندگی میں کسی سے کم نہ تھے مناجات میں کسی سے کم نہ تھے شب بیداری میں کسی سے کم نہ تھے حچ پہ حچ کیے تھے بددعا کرتے طالقانی تو فراد کا پانی اُبل کر خیموں تک آتا بددعا کرتے تو صدقہِ اررکرملا اُلنگ جاتا بددعا کرتے تو سیاہ آنیاں چلتی مگر طالقانی ہوتا یہ کہ ابھی ابھی بتوں کو چھوڑ کے آنے والے ایک مرتبہ یدید کو چھوڑ کے حسین کے خدموں سے لپڑ کے کہتے تو تو خدا ہے دیکھا آپ نے میری بات سمجھ میں آئی اگر بددعا کرتے اور عذاب آتا تو ابھی بتوں کو چھوڑ کے آئے تھے ابھی خدموں سے لپڑ کے کہتے اللہ نے حلول کیا ہے اپنے آپ کو حرف کر کے بنا بنا کے بنا بنا کے توحید الہی کو حسین نے بتایا ارے آج یہ عالم ہے کہ ذرا سا کسی کو جذب ہو جائے تو وہ تیور ان کے بگڑے ہوئے بددعا کر دیں تباہ کر دیں تباہ ہو جاؤ گے یہ دھمکیاں روز سنتے ہیں ذرا سی قیمیت جذب کی آئی تو للہیت بتلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں بددعا کریں گے مگر اس کلیجے کی ضرورت ہے اس حسینی دل کی ضرورت ہے کہ بچے کو لیا ہاتھوں پر اور کہا پروردگار میرا بچہ ناقے سالے سے کم نہیں چلو میں خون آ گیا آسمان کی طرف چاہا پھیک دے تو آسمان نے کہا خیامت تک پانی نہ برسے گا زمین کی طرف چاہا پھیک دے زمین نے کہا خیامت تک پھر دانا نہ اگے گا تو بے خیار کہنے لگے انکار آسمان کو ہے رابی زمین نہیں ازغار تمہارے خون کا دھکا نہ کہیں میں ہی افتر رہا تھا کہ علم اور جسم کی منزل پر یہ آگے اور یہ گھرانہ آگے تعلوت کو بدیلت دی علم پر اور علم کے سباب سے اور جسم کے کا پاتشاہ بنا کے بے شجاہت حسین علم پر اور یزید یزید بتاؤ کون مستحب وہی جو بن سکا وہی جو بن سکا اس بنیاد توحید سے لے کے مہات تک مسائل سب ایک مرتبہ مسترب ہو جائیں بنیادیں لڑھ جائیں آپ چیپٹر کو تو ہٹائیں مگر چیپٹر کو ہٹانے سے کام نہیں چلے وہ دل میں جو چیپٹر ہے نا اس کو بھی اپنے صاحب کرنے کی کوئش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ بنیاد کا فکر نہیں ہو سکتی حسین کی شجاہت کیا کہنے شجاہت ہے حسین محرم کے در دن اسی شجاہت کا تذکرہ ہے اسی شجاہت کا تذکرہ ہے کہنے شجاہت ہے حسین ستاون برس کا سنگ اور پھر یہ عالم کیوں بھی گئے ان کو رخصت کیا ان کو میدان تک پہنچا کے آئے وہاں سے آواز آئی مدد کیجئے دوڑے لاش اٹھا لائے قتلگاہ میں لاش کو جٹا دیا دوسرے کو اجازت دی وہ گیا ان کی لاش اٹھا لائے پھر بھانجوں کو اجازت دی ان کی لاشیں آئیں ان کو قتلگاہ میں لاکے لٹا دیا حسین ہی کا دل ہے حسین ہی کا دل ہے کب میں بہت آخر وقت پر پہنچ رہا تھا اس لیے میں نے بتائب نہیں پڑھے تھے دو چار دقیقے بڑھ جائیں آپ مجھے اجازت دیں شجاعت حسین ان دوڑ کو اٹھا جوان بیٹے کی لاش اٹھائیں بتیز بڑت کے بھائی کو رخصت کر کے آئیں اب شجاعت کی ایک منزل پر آپ کو لے جاؤں گا بشرتے کے دل تھام کے آپ سن سکے آئے خیمے میں کیا کہا نہیں معلوم اب جو نکلے خیمے سے تو رکھتے اکڑے چلے سواری پہ نہیں تھے پیاد اپا چلے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے چلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ لیے جا رہے شدت کی گرمی تھی ابا کا دامن ڈال دیا مدان میں پہنچے حجت تمام کی اور کہا میں چادر کو اُلڑ دیتا ہوں تم اپنی آنکھ سے لے خو کہ یہ پھول کملا چکا ہے یہ پھول کملا چکا ہے لیکن بابجود اس آوات کے بولے کرتا ہے کیا غزب ظالم مارتا کیوں ہے بے صفت ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم سنتا تھا شہ کا کہنا کب ظالم تیر عبرو کمان کو مارا چھے مہینے کی جان کو مارا چھے مہینے کی جان کو مارا شجاعت حسینی دیکھو تیر کو کھینچا بچے کے گلے سے کھینچا اپنے بازو سے پھینچا تیر کو پھینکا چلو گلے کے نیچے رکھا چلو بھر گیا تو چہرے پہ اس کو لگا اس لہو کو اپنے چہرے پہ لگا 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 کتنے شجاع ہیں ہوتا ہیں کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ادھر کہانی میں تیر کھا کر سو گئے ادھر آج چھتی تاریخ ہے مہرم تیر کھا کر سو گئے ادھر کہانی رہ گئی بچے کو لیے ہوئے خیمدہ پائے کہیں ازگر چکا ام رباب کو بھلا کے بچے کو دے دیا رباب نے آقا کے چہرے کو دیکھا کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا ماں ماں بچے کے بو سے اس کے لہو کی بو سے مانو اس کی آقا کے چہرے پر بچے کا لہو نظر آئے ماں کیا کہتے چھپ ہو گئی اگر تاریخ اولین و آخرین میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے پیش نہ نہ ہو انبیاء کی تاریخ میں انبیاء کی تاریخ میں کہیں تو مجھے بھی زدھوں کی متعلق اگر آپ روا نہ کر دیں کہنے میں کہ رباب پیچھے پیچھے چھلیا بچہ رباب کی گھر میں ماں پیچھے پیچھے بچہ 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 دو چار جنہیں دو چار جنہیں دو چار جنہیں دو چار جنہیں مگر یہ سمجھو کہ یہ مہرم کی تحریریں ہیں آئے ایک مقام پر پہنچے ایک نرمی سے خبر کھو دی پاتمہ زہرہ نے اسی لئے چکی پیر پیس کے پاڑا دیا کہ حسین سب تاون مرد کی عمر میں بچوں کے لئے قبریں کھوڑ اور کہا رباب دے بچے کو دے دے رباب جاؤ جاؤ رباب کوئی ماں بچے کو زمین میں دفن ہوتے نہیں جاؤ اب جاؤ اب خیمے میں جاؤ رباب اب رباب چلی رباب چلی بچے کو لیا تو چکے سے کہنے لگے رباب بڑی گرمی ہے آفتہ بہت گرم ہے رباب دوسری لاش قبلگاہ میں میرا دل چاہتا تھا کہ میرا پھول اس گھرمی میں جھلت نہ لے رباب میں اس کو زمین میں دفن کروں جاؤ رباب اب رباب کے دل کو دفن ہو گئے میرا پچھا دفن ہو گئے میرا پچھا دفن ہو گئے میرا پچھا دفن ہو گئے ہاں اے رباب میرے جملوں کو سنو رباب کے دل کو تسکین تھی میرا پچھا دفن ہو گیا مگر کیارمی کی صبح جب آئی اور جب نیدوں پر سرانے لگے تو دیکھا چھے مہینے کے بچے کا تو میں نے عرش کیا انسانیت کے مو پر تماچہ ہے قتلِ ازغار اور شرافتِ انسان پر تال ہے تال کلمہ پڑھ کر صبح کی آزان دے کر زہر کی نماز پڑھ کر کس بے درد نے اس بچے پر تیر مار دیا کیا کہا جائے کیا کہا جائے اس بچے کی خطہ کیا تھی صاحبانِ اولاد جمع ہیں میری آواز دور دور تک جا رہی ہے بہنیں سن رہی ہیں مائیں سن رہی ہیں یا دل حسین کا ہے یا دلوں میں رباب کا یا سبرِ حسین یا سبرِ رباب بہت دنوں تک یاد آئے ہوں گے علی ازغار رباب کو بہت دنوں یاد آئے ہوں گے ہر تنہائی میں علی ازغار کو یاد کیا ہوگا سوتے سوتے ڈھبرا کے کبھی چوک کے ڈھونڈا ہوگا میرا بچہ کہا میرا بچہ کہا بڑا داغ ہے علی ازغار کا بہت سے دل و دماغ ہیں جو ہی پنداز سے سوچتے ہوں گے چھے مہینے کے بچے کا بھی کوئی تذکرہ ہے کوئی تذکرہ ہے مگر حقائق پا نظر ڈالنے والوں ماتم کرتے ہو روتے ہو معرفت کے ساتھ رونے والوں اور ماتم کرنے والوں اتنا تو سوچو کہ مقام شہادتِ ازغار کہاں ہے آنو محمد قتل ہو چکے علی اکبر قتل ہو چکے قاسر قتل ہو چکے اب بات شہید ہو چکے گھر پورا لٹ چکا اب صرف حسین باقی ہے تو آپ نے دیکھا کتنی شہادتوں کے بعد درجہ ملا ہے اس بچے کو یہ ہے مقام شہادتِ ازغار کہ جہاں خون آسمان تک اچھلتا ہے یہ ہے مقام شہادتِ ازغار جہاں حسین کا چہرہ رنگین ہو جاتا ہے خونِ ازغار یہ ہے مقام شہادتِ ازغار کہ برسوں برسوں بعد بھی جب آلِ محمد کو علی ازغار یاد آتے تھے تو مائیں بلولہ اٹھتی تھیں بچے چیخنے لگتے تھے امام روتے تھے مرسیاں نگاروں نے علی ازغار کے متعلق مرسیے کہے تھے عرب کے شعرہ نے عجیب عجیب نوحے کہے ہیں اس شہزادے کے لیے بہرحال ہندوستان نے ابھی حق ادا کرتا ہے حق ادا کرتا ہے اور میں ہمیشہ آج کی تاریخ ایک عجیب و غریب شعر یاد کرتا ہوں اور وہ یاد آتا ہے یہ پیارے صاحب رشید مرہوم کا شعر ہے اور عجیب شعر اور عجیب شعر یہ سمجھ کر یہ سمجھ کر لے کہے ہم راہ ازغار کو غسائیں قید میں بانو تے یہ بچہ نہ پالا جائے یہ سمجھ کر لے گئے ہم راہ ازغار کو غسائیں قید میں بانو تے یہ بچہ نہ پالا جائے ایک اچھا شعر ہے اگر یاد رکھ سکتے ہیں میں نے کوئی پڑھا تھا یہی تاشخ صاحب کا شعر ہے کہتی تھی ماں قبر میں ازغر اب آیا تم کو چھنے کہتی تھی ماں قبر میں ازغر اب آیا تم کو چھنے کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا آتی ہے نین کہتی تھی ماں کہتی تھی ماں جاتوں کی تنہائی میں وہ ماں جو اپنے بچے کو کھو چکی ہو جب دل رباب کو دیکھتی ہوگی تو تڑپ جاتی ہوگی کہ ہاں اے رباب پر کیا گزری میں نے وقت لیا تمہید نہیں تھی خود مجلس تھی میرا کام ان تاریخوں میں تمہید پڑھنا نہیں ہے آپ آزا خانے میں آئے یعنی حسین کے گھر میں آئے چھٹی تاریخ آئی یعنی ازغر کا پرسہ دینا ہے اب اس طرح سے آئیے کہ جیسے اب آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے لاکر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے حسین بھی ہے فاطمہ بھی ہے سب معصومین موجود ہیں اور آپ ہیں کہ فکر کریں گے کہ اللہ کیا ظلم ہوا اور کیا صبر کیا شہے والا نے نصار ہو ہماری جانے شہے والا کے صبر پر بہرحال میں نے اپنی دو تین مجلسوں میں اسی شہید کا ذکر کیا تھا مگر میری اس سلسلے میں پھر یہ آخری تقریر ہے اس لیے اب مجھے کچھ اجازت دیجئے کہ ذرا سا تفصیل سے ایک واقعہ کو بیان کروں تفصیل سے ایک واقعہ کو بیان کروں کھارہ در کے امام باڑے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین چلے قیمے تک آئے پھر واپس جائے پھر قیمے تک آئے پھر واپس جائے شہزادی ام قلصوم نے دیکھا کہ بھائی آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں نظر پڑی امام کی آوازی ام قلصوم وہاں رباب ہے وہاں ام رباب ہے ارز کیا ہاں میرے سردار میرے آخا رباب کھڑی بھی ہے کہ بھیجو رباب رباب تو بھیجو رباب آئی آپ آنے کا رباب ہم امام ہیں نا حجتِ خدا ہے نا ارز کیا ہاں میرے والی آپ امامِ مفترضِ تا فرمایا رباب میرا حکم مالوگی ارز کیا والی کیسے نہیں مالوں گی کہا رباب صبر کروگی نا ارز کیا والی صبر کروں گی کہا رباب ہاتھوں کو پھیلاؤ یہ ہے تمہارا بچہ رباب یہ تمہارا بچہ تو مانے بچے کو تو نہیں دیکھا مگر جب امام کی صورت پر رباب کی نظر پڑی دیکھا بچے کا لہو امام کے جنرے بچے کو زینے دل لگائے اب رباب چھپائے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی مل گئے اور چلے قتلگاہ کی طرف اور کا رباب پیچھے پیچھے چلیا مان پیچھے پیچھے گرد میں بچے کی میت رباب دیکھتی ہے کہ آقا تھوڑی دور گئے اور ایک مقام پر پہنچے کا رباب رک جاؤ رباب رک گئی امام نے ذلسقال کو پھینچاؤ حسین زمین پر بیٹ گئے قبر کھوڑ لے لگے اب ماں حیران ہے کہ یہ کیسا شہید ہے جس کے لئے باپ قبر کھوڑ رہا ہے امام نے مجدی ہٹائی قبر کھوڑی دنی سے لہت بنائی عباس تم بڑا قیال کرتے تھے نا حسین کا آؤ حسین قبر کھوڑ رہے ہیں علی اکبار بابا کو جے کو قبر کھوڑ رہے ہیں آؤ زہر حبیب مسلم نے آؤ سجا آؤ دیکھو حسین قبر کھوڑ رہے ہیں جب قبر کو تیار کر لیا ایک مصبہ کا رباب جاؤ بچے کو دے امام نے بچے کو شوہر کے قبر لے کیا حسین نے بچے کو لیا سینے سے لگایا آخری بوسہ دیا پیشانی پر اور ایک مصبہ زمین میں لکھ دیا پیشانی پھل رہے ہیں جائز نے بہود اور rats جائز نے تمہیں موسیقی موسیقی موسیقی